اعوذ باللہ من شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقد اتم اللہ ثانی یفقہ قولی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد سامعین عزیز صاحبان ایمان مومنین مومنات اس ویڈیو میں آیت اللہ وحید خورہ سانی حفظ اللہ کا ایک مختصر سا آسان سا عمل ہے جسے پہلی ماہ محرم سے لے کر روز آشور تک کرنا ہے جو بندہ جو کنیز اس وظیفے کو اس عمل کو ان دس دنوں تک کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارکات اور خصوصی فیوز سے وہ فائدیاب ہوگا کہ مومنین کے لیے ضروری ہے کہ یک محرم الحرام یعنی پہلی ماہ محرم سے لے کر روز آشور دس محرم تک روزانہ ایک سو مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے یعنی قل مواللہ احد کو پڑھے اور اس سورہ مبارکہ کو سید الشہدہ آقا مولا امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس کو ہدیہ کریں فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ برکوت الہیہ سے فیضیاب ہوں گے پھر فرماتے ہیں کہ مگر اس شرط کے ساتھ وہ برکوت الہیہ سے فیضیاب ہوں گے کہ اس عمل کو وہ دوسرے مومنین تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی یہ عمل انجام دیں تو یہ دس دن کا عمل ہے پہلی محرم سے لے کر دس میں دن تک دن کے کسی بھی وقت آپ سو مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ کر ہدیہ کریں کہ خداوندہ یہ جو میں نے سو مرتبہ سورہ اخلاص سورہ توحید یعنی قول ہوں واللہ حد کو پڑھا ہے ہدیہ کرتا ہوں اپنی طرف سے اپنی فیملی کی طرف سے اپنے عزیز و قارب کی طرف سے اپنے محرومن کی طرف سے کسی بھی طرف سے بھی ہدیہ کر سکتے ہیں کس کی خدمت میں مولا آقا سیدہ شہدہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں مبارک میں تو اس طریقے سے اگر کوئی مومن کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے برکوت اور فیوزات اس کو ملتی رہیں گی مومنین سے عرض ہے کہ ہمیں آمی دوامیات کرنیں گے